بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹ اپ پہ جا رہا ہوں اور سیٹ اپ کیا وہ ایک پورا فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے ہر طرح کے پرندے حتا کہ وہاں شیطر مرک تک بھی ہیں تو وہاں سے میں نے امریکن ڈک لینی تھی خریدنی تھی تو میں وہاں جا رہا ہوں دیکھنا تھا کہ وہاں سے وہ مجھے ملیں گی اگر وہ مجھے ملیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی لے کے آنی ہے اگر مجھے پسند آئی تو اور دوسری بات یہ کہ آپ کو وہ فارم ہاؤس جو تھا اس کا بھی وزٹ کروا دیں گے تو آئیں چل ملتے ہیں فارم ہاؤس کی طرح کیا ہی مزے کی جگہ ہے جی اور بڑی fit location پہ انہوں نے یہ جھولا لٹکایا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اگر بھئی یہاں سے نیچے جاتا ہوں تو بہت زیادہ نیچے جاؤں ہوں کو تھوڑا سا نہیں یہ دیکھیں نیچے سیڑھیں اور پھر وہ نیچے مجھے جانا پڑے گا اللہ نہ کرئے یہ ٹوٹے یہاں پہ تو دوستو ہم اپنے جو فارم ہے اس کے قریب پہنچنے والے ہیں بلکل یہاں ساتھ پہ یہ اس طرف یہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پیچھے میرے کتنا خوبصورت علاق ہے اور یہ جو پانی ہے یہ یہاں پہاڑوں میں سے نکلتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ اس طرف نکل جاتا ہے بہت ہی خوبصورت علاق ہے اور ابھی ہم یہاں اس لیے رکھیں کہ آپ کو یہ دکھانا تھا یہاں سے ہم سیدھا چلیں گے اپنے فارم ہاؤس کی طرف تو دوستو میں اس وقت فارم ہاؤس کے اندر آ چکا ہوں یہ فارم ہاؤس سمجھ لیں اس کو چھوٹا سا چڑیا گھر سمجھ لیں دونوں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے فیزنٹ سارٹ ہو رہے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ سارے لائنوں میں یہاں پہ آپ کو اس طرف یہ سارے فیزنٹ نظر آئیں گے پیر لگے ہوئے ہیں اور کچھ پیر نے یہاں پہ انڈے بھی دی ہوئے ہیں میں نے دیکھے تھے یہاں میں آپ کو دیکھاتا ہوں انڈے یہ جتنی لائن ہے یہ ساری فیزنٹ کی ہے دیکھیں فی میل نے انڈا بھی اندر لے کیا ہوئے وہاں سامنے اندر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ پھر ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ فینسی پیجن فیزنٹ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی میں چیز لینے آیا تھا وہ اس طرف میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پیچھے یہ ساری بٹکیں ہیں لیکن جو مجھے پسند ہے وہ یہاں پہ ابھی نظر نہیں آ رہی میرے اس طرف آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی آشاءاللہ یہ ہے شیطر مرک یہ ابھی فیلال یہاں پہ دو ہیں میں نے زیادہ بھی دیکھے تھے ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے اور یہاں پہ اس طرف یہ دیکھیں یہ ایک عجیب سی بٹکیں ہیں اور یہ والی لیکن مجھے بلکل پسند نہیں ہے یہ والی اس طرف فینسی مرگیاں ہیں ان کے مجھے نام نہیں پتا کچھ عجیب سی ہیں یہ والی مجھے آشاءاللوپ لگ رہی ہیں اور یہ اس طرف پھر یہاں پر بھی مرگیاں ہیں یہاں وہی سارے فیزنٹ ہیں اور میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں یا تو یہاں سے کوئی فیزنٹ کا پیر لے جاؤں اگر برتک نہیں ملتی یا پھر کبوتر بہت ہی زبردست ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کچھ انڈوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو میں نے پرانا پیر لیا تھا وہ پیر جو ہے اس کو میں نکال دوں کیونکہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں میل ہیں تو اگر وہ میں نکال دیتا ہوں تو اس کی جگہ پھر میں یہاں سے کوئی اچھا سا فینسی پیر لے کے جاؤں گا دیکھیں اس طرف کبوتر اور یہاں پر بھی اور کچھ فیمل جو ہیں وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اسی طریقے سے آگے یہ والی رائن جو ہے یہ فیزنٹ کی ہے اور یہاں پر بھی یہ سارے فیزنٹ ہیں اچھا آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو میں نے آپ کو انڈے دکھائی تھے ان کے اندر کیجز میں پڑے ہوں میں نے بھائی سے پوچھا وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے انڈے لکھلی ہیں ان کے اپنے نہیں ہیں ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں جاتے یہ بوکس سے اندر دیکھتی ہیں تو اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی فینسی کبوتر اور اس طرف یہاں لائن میں یہ جو لائن ہے یہ بھی پوری فینسی کبوتر ہے یہ اس طرف یہ دیکھیں دوستو مور کے جتنے بھی بچے ہیں وہ یہ سارے یہاں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرف ان کیجز میں اور یہ والے جو کیجز ہیں یہاں پر یہ سارے مور کے بچے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے کچھ پرندے ہیں یہ ایک ریبٹ ہے بڑا پیارا سا اس طرف کچھ تیتر اور کچھ چکور وغیرہ ہے نیچے ریبٹ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پیارے اس طرف اور یہاں سے ابھی ہم نکلیں گے باہر جو بچے مور کے یہ والے ہیں ان کے جو ماں باپ ہیں وہ سارے اس طرف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہ اور اس طرف ان کیجز میں ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہ سارے اور اس طرف بھی ماشاءاللہ سے یہ اور اس طرف بھی کچھ کیجز میں فیزنٹ بھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے میں بہت زیادہ چیز دیکھ رہا ہوں نوٹ کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ سارے پیار انڈوں اور بچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی میں کبوتر دیکھ رہا ہوں وہ سارے انڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے بھی ہیں اور اس طرف یہ دیکھیں یہاں بھی کچھ بریڈ ہیں یہاں پر یہ جو ہیں اس طرف بڑے پیارے مور ہیں سارے اس طرف یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے بھی اسی طرح انہوں نہیں یہاں پر یہ کچھ بلو شولڈر جیسے یہ بڑے اچھے پیر ہیں اور بہت ہی زبردہ سے انہوں نے جگہ بنای ہوئی ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور یہ اس طرف بھی آپ کو اگر سچ بتاؤں تو میرا بھی ارادہ کچھ اس طرح کے ایک فارم آوس اور سیٹ اپ کا ہے لیکن اب بھی اتنی جگہ بھی نہیں ہے اور اتنے وہ وسائل بھی نہیں ہے کہ اتنا سا اقدام سے بندہ سیٹ اپ بنا لے لیکن اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک دن اپنا بھی سیٹ اپ اس طرح کا ہوگا یہ چیک کریں بڑا عجیب سا کوئی پرند ہے میں نے پہلی تفاہ یہاں پر دیکھا ہے اور اس طرف جو بھائیں ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں جن کو ان سب پرندوں کے نام پتا ہے ان سے وہاں بے انٹرویو لے رہے ہیں تو وہ ان کو انٹرویو دے رہے ہیں اور ساتھ ان پرندوں کے نام بھی بتا رہے ہیں تو مجھے ان کے نام اسی نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سب کے نام پتا کر کے بتاتا ہوں پھر میں تو یہاں آیا تھا اپنی ڈک خریدنے کے لیے اگر وہ مجھے ملتی ہے تو ٹھیک ورنہ پھر میں سوچ رہا ہوں کبوتر لے کے جاؤں یہاں سے اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ عجیب نسل کے کبوتر ہے میں کوئی دکھاتا ہوں یہ بڑے مزے کی کوئی نسل ہے ان کا نام بھی مجھے نہیں پتا اور پہلی دفعہ میں نے دیکھے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ مجھے کوئی فاختہ ٹائپ لگ رہے ہیں تو خیر یہ بہت ہی بڑا سیٹ اپ ہے تقریبا 6-7 کنال کے اوپر اگر میں سارا دکھانا شروع کر دوں گھومنا تو بہت لیٹ ہو جاؤں گا اور بہت زیادہ لمبی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو ایک نورمل روٹین سے ہٹ کے ویڈیو تھی جو ایسی میں آیا تو آپ کو دکھا دی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ سارے پرندے باقی ابھی ہم چلتے ہیں اگر اور کوئی پرندے نظر آتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم یہاں کیجز میں آیا ہوتے ہیں تو میری نظر ایک چیز بھی پڑھی ہے میرے حال میں دنیا کی یہ سب سے چھوٹی نسل ہے مرگی اور مرگا جو ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے ماشا اللہ سے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ مرہ حال میں ہاتھ میں پکڑے تو ایک ہاتھ میں ایزی لی آ جائے یہاں پر دیکھیں جی بڑی پیاری پیاری عجیب جیب نسلیں ہیں یہ دیکھیں کبوتر یہاں پر بھی کبوتر یہ بھی عجیب سی نظر ہے ان کے موں نظر ہی نہیں آرہے بالوں میں چھپے ہوئے ہیں ادھر بھی اور اسی طرح پھر یہ سارے نیچے ہیں اور اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور اسی طریقے سے وہ نیچے بھی دو بچے چھوٹے چھوٹے آپ کو ادھر سے میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے اور اس طرف بھی یہ سارے کچھ بچے ہیں یہ دیکھیں انڈے اور وہاں پر بھی بچے ہیں یہاں پر بھی کچھ نیچے بچے ہیں جو شور مچا رہے ہیں ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے اور ادھر بھی دیکھیں وہ نیچے آپ کو نظر آرہے ہوں گے وہ اندر چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ والے جو کبوتروں کا مجھے بلکل بھی نہیں پتا کہ ان کو کیسے رکھتے ہیں کیا ان کا سسٹم ہے تو میں یہاں سے شروع نہیں کروں گا مر جائے تو نقصان ہو تو دکھی ہوتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں وہ ہلکے پھل کے جو فینسی ہیں ان سے شروع کروں گا تاکہ ان سے ایک دفعہ بریڈ لوں یا ان کو رکھ کے چیک کروں تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ کیا وہ میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ان کی تو اپنی کوئی میٹنگ چل رہی ہے جی انہوں نے اس وقت مجھے دیکھ کے شور مچا آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ہیں ترکیس سارے یہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے میں ابھی ترکیس کے کیج میں آیا وہ اور میرے پیچھے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہوں آپ کو نظر آرہے ہوں گے وہ صرف بتھے ہیں لیکن مجھے پسان نہیں آئی میں نے کبوتر ہی دیکھے جانے ہوں گے پچھلے دنوں سیم ٹو سیم میرے پاس یہ والا میل جو تھا مجھے ایک دوست نے گفت کیا تھا آپ کو میری ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا سیم ٹو سیم سرخاب کا یہ والا میل میرے سے مر گیا تھا مجھے بہت دکھ ہوا اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فی میل کہاں سے ملے گی یہ تو مجھے ابھی میرے مائن میں آئیڈیا آیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو یہاں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بھائی سے بھی بات کی یہ جواد بھائی سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ڈھیر لگا ہوا اب آگے لے جاتے لیکن میری قسمت کہ تب تک وہ مر چکا تھا لیکن خیر اب یہ جگہ پتہ ہے مجھے تو جو چیز بھی چاہی ہوا کرے گی بھائی سے رابطے میں ہوں انشاءاللہ اپنے سیٹ اپ پہ لاتے رہا کریں گے بھائی نے مجھے یہ والے پیجن دکھائے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف یہ والے یہ والے اور یہاں پر دے مجھے جو پسند تھے وہ سامنے چھوٹا سا بیٹھا ہوئے سیم یہی والا میں بزار میں بھی دیکھ کے آیا تھا اور وہاں بھی وہ سیل ہو گئے تھے اور یہاں بھی مجھے یہی پسند آیا باقی کوئی پسند نہیں آیا لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فیمل نہیں ہے اور یہ میل اکیلہ بیٹھا ہوئے آپ مجھے تین سے چار دن دیں تو میں آپ کو پورا پیر لا دوں گا اور اس سے اچھا والا پیر لا کے دوں گا تو میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ چار پائن دن دن تک مجھے لا دیں میں یہاں سے آ کے لے جاؤں گا تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سبوک میں مجھے ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو کریں گے یہی پہ ختم مجھے اتنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے